ہیلو گائز آج کے ٹائم میں اگر آپ سے کوئی ایموجی کا مطلب پوچھے تو شاید آپ اس پر ہنس دیں گے کیونکہ فیس بک ورٹس ایپ یا کسی بھی شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ باتچیت کے دوران ضرور ایموجی استعمال کرتے ہوں گے تب تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا ایموجی ایک سمائلی تھا یہ صحیح ہے کہ ایموجی سے جڑی جان کری بہت سے لوگوں کے پاس مل جائے گی لیکن اگر اس سے آگے کسی نے اُلٹا آپ سے پوچھ لیا تو آپ کیا کہیں گے جیسے یہ سمائلی کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا اس کی خوج کیسے اور کہاں ہوئی تو دوستو اس سے پہلے کوئی آپ سے ایسا سوال پوچھے آج ہم آپ سے ایموجی کی سٹوری شیئر کرنے والے ہیں کیا ہے سمائلی سمائلی یا کہ یہ ایموجی بات ایک ہی ہے ان کا استعمال آج کے ٹائم میں ٹیکسٹ میسی سے بھی زیادہ ہونے لگا ہے آپ بھی شاید پوچھل میڈیا پر چیٹنگ کرتے ہوئے ان کا استعمال ضرور کرتے ہوں گے اس کا اثر آج کی ینگ جریشر پر دیکھا جا سکتا ہے جوان لڑکے لڑکیوں سے لے کر سکول گوئنگ چائلڈ تک بینا ایموجی استعمال کیے شاید ہی کوئی بات کرتا ہوگا ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میسیج میں ایموجی کے ذریعے اپنی بھاوناوں کو آسانی سے سمجھا سکیں پھر چاہے وہ رونا ہو یا پھر ہسنا ہو گصہ ہو یا پیار ہو یا پھر بخار ہو آپ بہت ہی آسانی سے ایموجی کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنے مند کی بات کہہ سکتے ہیں یہ ایموجی ریکشن نوٹ کرانے میں بڑے کام آتے ہیں کئی بار بچے اپنی ممی پاپا سے ٹیکسٹ سپانے کے لیے ایموجی کا استعمال کر کے آپس میں بات کر لیتے ہیں یہ ایموجی ان کے لیے ایک کوڈنگ لینگویج بن جاتی ہے جو اس کو یوز کرتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ ایموجی کے ذریعے سامنے والے ویکتی نے آپ کی بات پر کیسا ریکٹ کیا ہے یا پھر آپ کو رپلائی میں بھی وہ ایموجی ہی بھیج دیتا ہے تو ایسے آپ ایک دوسرے کے ریکشن بھی جان سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ ایموجی کی خوج کیسے ہوئی اس کے پیچھے کیا کارن تھا اور اس کو بنانے والا انسان کون تھا دنیا میں سب سے پہلے سمائلی کی بات کریں تو اسے سب سے پہلے امریکہ میں بنایا گیا تھا اور اس کے جنمداتہ یعنی سمائلی بنانے والا پہلا انسان ہاروی روس بال تھا امریکہ میں جنمے ہاروی نے اس سمائلی فیس کو جب تیار کیا تب انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ فیمس ہو جائے گا انہوں نے کبھی اسے پیٹٹ نہیں کروایا اب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ کس نے بنایا لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا چلی اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا دراصل ہاروی 1963 میں ایک ایڈورٹائزنگ اور ایک پی آر اجنسی چلاتے تھے اسی دوران اسٹیٹ میوچل فنڈ انشورنس کمپنی آف امریکہ ان کے سامنے اپنی ایک پریشانی لے کر پہنچی اس دوران اس کمپنی نے کسی دوسری کمپنی کے ساتھ جھگڑا کر لیا تھا اس سے کمپنی کے کرمچاری بہت ناراض تھے ہاروی نے اس مسیح کا سمدھان کرنے کے لیے سمائلی فیس تیار کیا ہاروی کو اس کو تیار کرنے کے لیے پنتیلیس ڈالار ملے جو آج کے حساب سے تقریبن تین ہزار روپے ہیں پیلے رنگ کا ہستہ ہوا چہرہ روٹھے کرمچاریوں کو بنانے کے لیے بنایا گیا تھا بعد میں یہ سمائلی فیس اتنا پسند کیا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری دنیا میں فیل گیا سال 1971 میں پانچ کروڑ سمائلی فیس بٹن چھپے اور بیچے گئے یہ ہی نہیں 1999 میں US Postal Services Department نے سمائلی فیس ٹیم بھی جاری کیا گیا آج یہی سمائلی کئی جگہ فیل گیا ہے ایموجی سمائلی کی ٹی شرٹ بھی بزار میں دیکھی جا سکتی ہے سمائلی کی بال بھی آپ نے دیکھی ہوگی لوگ کافی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں آپ کی جانکری کے لیے بتانا چاہیں گے کہ بیتے ساتھ ورلڈ ایموجی ڈے کے موقع پر فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے فیس بک کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایموجی کی جانکری اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اس میں فرسٹ پوزیشن پر Tears of Joy Face والا ایموجی تھا یہ روچک بات ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کیونکہ ہر سال کے طرح ستنا جولائی کو ورلڈ ایموجی ڈے ہوتا ہے اور بس یوں ہی چلا جاتا ہے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا ہم بہت ہی اچھا موقع گواہ دیتے ہیں لیکن یہی ایموجی ہمارے ساتھ چیٹ باکس میں ہمیشہ بنے رہتے ہیں اسی لیے ان کی جانکری ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو فرنس یہ تو تھی ایموجی کے بارے میں کچھ جانکری آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فر وچنگ اس ویڈیو